السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو لے کے پھر حاضر ہوا ہوں ہنگی جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے سبھی درد کے لئے الگ الگ وضائف لے کے حاضر ہوا ہوں تو آپ کو ہماری ویڈیو بنے رہے ہیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا سینے کا درد دورت کرنے کی دعا سینے کے درد اور تکلیف کا علاج سینے کا درد کا قرآن سے علاج ویشفی صدور قوم مؤمنین کسی کے سینے میں درد ہے تابہ اس آیت کریمہ کو اس وظیفے کو گیارہ دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے اس مریض کو پلائے انشاءاللہ بہت جلد شفایاب ہوگا اگر آپ پہلی بار میں آرام نہ ملے تو آپ کا ایک ڈیرھ گھنٹے کے بعد پھر اس وظیفے کو پڑھ کر یہ آیت کو پڑھ کر پلائیں انشاءاللہ بہت جلد شفایاب ہوگا تو آگے ہمارے دعا میں بنے رہیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا سردرد کا علاج سر کے درد سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے یا اللہ یا عزیزو یا جبارو یہ اللہ کے صفاتی نام ہے تو آپ اس کو کم سے کم اکیس دعا پڑھ کر کسی کے سر میں درد ہو تو پڑھ کر اس کو دم کریں انشاءاللہ بہت جلد پان دس منٹ میں شفایاب ہوگا آرام ملے گا آگے ہمارے ویڈیو میں بنے رہیں اور بہت ساری دعایں درد کے وظیفہ ہے ریڑ کے ہٹی میں درد الغنیوں کسی کے ریڑ کے ہٹی میں درد ہے تو الغنیوں کو کم سے کم اکیس دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یا پلائے اور تیل پہ دم کر کر کے ریڑ کے ہٹی میں مالس کریں انشاءاللہ بہت جلد اس کے ریڑ کے ہٹی کا درد جو تکلیف ہے انشاءاللہ بہت جلد شفایاب ہوگا تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا آدھے سر کے درد کا حلال سورہ ناس سارت مردوانی خلاص برہ بن ناس کو ساتھ بڑھتوا اول آخر دروش شریف پڑھ کر سر پر دم کیجئے اور پوچھئے اگر ابھی درد بانکی ہو تو دوسری بار بھی اسی طرح دم کیجئے اگر ابھی درد ہو تو تیسری بار بھی اسی طرح دم کیجئے پورے سر کا درد ہو یا آدھے سر کا کیسا ہی شدید درد ہو تین بار میں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی درد جاتا رہے گا تو آپ اس کو جو آدھے سر کا ہو یا پورے سر کا درد ہو انشاءاللہ اس کو آپ سات بار پڑھ کر اول آخری دروش شریف مرائم کلابہ بن ناس کا کان کے درد کے لئے کسی کے کان میں درد ہو تو یہ پڑھ کر دم کیا جائے انشاءاللہ درد جاتا رہے گا مجرم ہے کسی کے کان میں درد ہو تو اس وظیفے کو اس آیت کو آپ اکیس دفعہ پڑھ کر اس کے کان میں درد کریں اور تیل میں دم کر کر کے تھوڑا سا نوایا کرمکے حلقہ گرم کر کے کان میں ڈالیں انشاءاللہ اس کے کان کا درد جاتا رہے گا بہت جلد شفایہ ہوگا بہت مجری وظیفہ ہے انگلیوں کے درد کا علاج انگلیوں پر کسی طرح کی تکلیف ہو تو تین تین سو مرتبہ یہ آیت تیل کے تیل پر دم کر کے مالش کیا جائے انشاءاللہ تکلیف دور جو ہو جائے گی لا يُسَدْ تَعُونَ آنْحَا وَلَا يُنْزِفُونَ اگر کسی کے انگلیوں پر پیار ہاتھ کے انگلی پر اگر تکلیف ہے درد ہے تو تیل کے تیل پر دم کر کے اور اس کو یہ آیت کو پڑھ کر اس کو مالش کرے انشاءاللہ اس کا درد جاتا رہے گا اور اس کو کم سے کم ہکیس دور اس آیت کو پڑھنی ہے تو آپ اس وظیفے کو ضرور عمل ملائے اور ضرور پڑھیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں سردرد کا علاج سر کے درد سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لئے یعنی کی دعا یا عزیز یا اللہ یا عزیز یا جبار اس کو آپ پڑھیں اور اس میں اگر سر کا درد آرام نہ ہو تو کم سے کم ایک سو ایکیس وار پڑھ کر اس کے سر کو درد کو انشاءاللہ بہت جل سکون ملے گا تو آپ اس وظیفے کو ضرور کریں سورہ بقرہ کے مشاہد سات سال بعد دوبارہ اولاد نرینہ عمل کی ورکت سے بدعاثرات ضائع ہو گئے دو بیٹیوں کے بعد اللہ نے بیٹا آتا کر دیا سورہ بقرہ گھر میں فائدہ ہی فائدہ سورہ بقرہ ان کے الحمدللہ سے لے کے اور تیسرے پارکے تک سورہ بقرہ ہے تو یہ آپ روزنہ فضل کے نماز کے بعد گھر میں پڑھیں اور اس نیت سے پڑھیں کہ انشاءاللہ آپ کو اولاد اور بیٹا آتا فرمائے گا تو اس وظیفے کو آپ ضرور کریں بہت فائدہ ہوگا گھر میں خیر و برکت گھر کے پریشانیاں دور ہوگی سر کے درد کے لئے وظیفہ جو شخص چاہے کہ اس کے سر میں کبھی درد نہ ہو تو فضل نماز اور مغرب نماز کے بعد سر پر دائنہ ہاتھ رکھ کر یہ آج سات مرتبہ پڑھ کر ہاتھ پر دم کر کے سر پر فیر لیا کرے یوسف بیہو لیلہ مافیس سماوات و مافیل اردلہ الملک اگر کسی کے شر میں درد رہو جادہ رہتا ہو پریشانی جادہ ہو رہی ہو اور بار بار پریشانی ہو رہی ہو سر میں درد ہو رہی ہو تو ہر نماز فضل کے بعد اور مغرب سات مرتبہ پڑھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر دم کریں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا سر کا درد جاتا رہے گا دانتوں میں اچانک درد ہو تو لا حیہ یہ وہ حیہ لا حیہ اس کو پڑھ کر کے کم سے کم تین دفعہ اور دانتوں پر دم کریں یا لونگ پر دم کر کے اور اس لونگ کو جس دانت میں درد ہو رہی ہے وہاں دبا دیں انشاءاللہ دانتوں کا درد جاتا رہے گا پیٹ میں درد ہو لا فیہ غول ولا امانہ یونزفون اگر کسی کے پیٹ میں درد ہو تو اس آیت کو پانچ مرتبہ پڑھ کر پیٹ پر دم کریں انشاءاللہ پیٹ کر درد جاتا رہے گا یا پانچ دبہ پڑھ کر نمک پر دم کر کے اس کو نمک چٹا دیں انشاءاللہ اس کے پیٹ میں درد جاتا رہے گا بہت جلد فیدہ ہوگا اگر آپ لوگ کو ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں دانت میں درد ہو ہواللہ دی انشاکم وجعل لکم السمعہ والعبسارہ والعافیدہ قلیل اممہ تشبرون کسی بھی شخص کے دانتوں میں درد ہو اور شدید درد ہو دانت میں تو لوگ کے دم کر کر کے اس کے دانت کے نیچے دبا دیں انشاءاللہ در جاتا رہے گا ویڈیو پسند آجائے سے ویڈیو کو سیر کریں